اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی فرائیڈ فش سینویچ تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میری نئی آنے مالی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہلے چار عدد سینویچ کے لیے چار سلائس لیے ہیں میں نے سیڈوں سے ساپ کر لینا ہے کٹ لینا ہے آجی فش کے پیسیز لیے ہیں دو عدد موزرینہ چیز لیے ہیں خصوے ضرورت جتنی ہمیں ریکوائیڈ ہوگی ہم اتری ہم ڈالیں گے پیاز لیا ہے میں نے چھوٹا سا پیاز لیا ہے اس کو چوپ کر کے رکھ لیا ہے لسن کا پیسٹ ہے دو جوے ہیں جن کو پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے دو عدد سبز مرچے ہیں سبز دھنیا ہے ون ٹیبل سپون مایونیز ہے اس کے اندر یوز کریں گے کالی مرچوں کا پورڈر ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون ایک عدد لیا ہے انڈا اور ساتھ لیا ہے دودھ فلیم کو کر رہیں گے آن اوپر رکھیں گے پین پین میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اس کے دو طریقے ہیں پین میں میں آئل ڈال کے سٹیم کے ساتھ اس کو پشکو ریار کروں گے آپ چاہیں تو آپ آون میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم آنچ کو ہلکا کر دیں گے اور اوپر ڈککن دے دیں گے تا کہ یہ اس کی سٹیم آئے اور فش جو ہے ہماری نرم ہو جائے تا کہ اس کے کانٹے اندر سے نکال سکیں یہ دیکھیں ڈککن اوپر دے دیں گے یہ یہ دیکھیں اور اس کی سائیڈ ہم چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے لاز ہم سوال لے دیں گے پھر ہم داپ لیں گے اور آنچ اور ہرکی کر لیں گے یہ آپ دیکھیں گے ہماری فشکور یہ دیکھیں سٹیم میں یہ دیکھیں گل چکی ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں اب اس کا ہم کانٹا نکال لیں گے اس طرح ہم کانٹا نکال لیں گے اور گوش کو لے دا کر لیں گے یہ فشکو میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھیں سٹیم کی ہے پھرا سوال ڈال کے دو پیس تھے میرے پاس میں نے ان کو آئل میں ڈال کے ڈککن دے کے سٹیم کیا ہے اور ان کے اندر سے جب یہ کال گئی ہے تو کانٹا نکال لیں گے چیک ہے ان کا میں نے گوشت بنا لی ہے یہ دیکھیں کانٹا نکال کے ان کا ہشکا گوشت بان گیا اس کے اندر ہم چیزیں شامل کریں گے چیزیں شامل کریں گے ڈالیں گے پیاس پھر ڈالیں گے سبز دھنیا پھر ڈالیں گے سبز مرچیں اور لسن پھر ڈالیں گے کالی مرچیں نمک مائونیز جو میں نے آپ 1 ٹیبل سپون بٹائی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے جی یہ دیکھیں مرا فش مسالہ جو میں نے آپ کے سامنے تیار کیا ہے مکس ہو چکے اب باقی کا آپ کے سامنے سمان میں آپ کو تیار کر کے دکھاتی جی سلائٹس کو ادھر بھیلا کے ہم سلائٹس کے اندر مائونیز لگائیں گے دونوں سلائٹس پہ لگ گیا مائونیز پھر ڈالیں گے یہ پھر ڈالیں گے فش کا مسالہ جو ہم نے بنایا اس کے اندر ڈالیں گے اوپر رکھیں گے پھر ہم رکھیں گے اس کے اوپر چیز جو ہم نے کراش کی ہے وہ اب دوسرا سلائس جس کے اوپر مائونیز لگی ہے اس کے اوپر رکھ کے ہم پریس کریں گے کناروں سے ہم تھوڑا سا دبا دیں گے یہ دیکھیں میرا سینڈویچ تیار ہو گئے اس طرح آپ نے تیار کر لینے اب میں آپ کو اس کا دوسرا ایک انڈا میں نے بول میں ڈالیں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس کے اندر دودھ بسم اللہ الرحمن مینو تقریبا 3 ٹی بل سپون ہم نے دودھ ڈال لیا اس کو بھیٹ کر لیں گے ہم تھوڑی سی کاری مرچے مکس 3 ٹی سپون تقریبا ہم ڈالیں گے بلیک پیپر کاری مرچوں کا پارڈر جی اس کو مکس کر کے پین رکھیں گے چولے کے اوپر جی پین وہی پین ہے اس کے اندر آئت تھا تھوڑا تھوڑا اور میں نے ڈالا ہے اتنا سوائل ڈالنے اس کو گرم کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے انڈا بیٹ کی ہے سینویچ پکڑنے یہ دیکھیں سینویچ ہم نے دونوں طرف سے بسم اللہ الرحمن سینویچ پکڑنے ہم نے کیا کریں گے ہم نے کیا کریں گے سینویچ پکڑنے سینویچ پکڑنے سینویچ پکڑنے سینویچ پکڑنے بہت ہی مزے کے ٹیسٹنگ آپ اس طرح کے بنا کر کھائیں جو لوگ یا بچے فش نہیں کھاتے آپ ان کو سینویچ بنا کر دیں آپ کو انشاءاللہ یقیناً مزا آئے گا آپ میرے طریقے کے بنا کر کھا کے دیکھیں دیکھیں میں بنا کر میں چیزی اور مزے دار آپ بنا کر کھائیں دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ